السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا میں حضرت علامہ مولانا مہر الدین صاحب کی بلا منظری سے بات کر رہا ہوں حضرت خیریت سے ہیں حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دوہجار پندرہ میں جو ہم دو فریق بریلی شریف گئے تھے نتیم سرکار کے تعلق سے مسئلہ سمجھنے کے لئے کیا میں نے یعنی غلام حدر رضوی نے آخری وقت تک نصیم سرکار کے کفرے پر اتفاق کیا تھا جی نہیں آپ اتفاق نہیں کیا تھا میں آخری دم تک کفرے پر اتفاق کیا تھا کیا حضرت جی نہیں آپ کفر پر اتفاق نہیں کیا تھا آخری دم تک نہیں کیا حضرت آپ یہ دیکھے تھے نا میں آخر میں عاشق کشمیری کو کچھ کاغذات دیا اور کہے کہ ہمارے یہ سارے سوالات حضرت تک پہنچا دیں آپ کچھ کاغذ دیئے تھے اب وہ پہنچائے کی نہیں تو وہ علم تو میں نہیں حضرت ابھی آپ سے یہ جاننا ہے کہ نصیم سرکار کا انکار تو آپ کے سامنے بھی ظاہر ہو چکا ہے سمینار میں بھی آپ نے سنا اس سے پہلے بھی آپ تک میں نے خبر پہنچائی تھی تو ابھی میں نے ابھی اس وقت آپ نصیم سرکار کے کفر کو مانتے ہیں یا جی نہیں سمینار کے بعد ہم نصیم سرکار کے کفر کو مانتے ہیں اسلام ہی مانتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں جب تک آ گیا یہ انکار اور یہ سمینار علماء کا حکم آ گیا میں نے پہلے بھی آپ علماء حکم مانتے تھے اب بھی آپ علماء حکم پر عمل کرتے تھے ابھی جو علماء کا حکم آیا ہے سمینار کے بعد مسلمان ہونے کا ہم اسی حکم کو ہی مانتے ہیں جزاک اللہ تعالیٰ فیدہ اس کا مطلب ہے کہ یہی حکم شرعہ ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں شکریہ السلام علیکم معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ نام نہاتھ سوفیوں اور پیروں کا بھی ہے ایسے سوفیوں نے شریعت اسلامیہ سے بے رہ روی اختیار کر کے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے یہ لوگ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور اس طرح یہ خود گمراہ ہیں اور اپنی تعلیمات سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے ہی سوفیوں اور پیروں میں ایک نام انیسہ کے نصیم اختر عرف و نصیم سرکار کا ہے جو اپنے اقوال و عمال کے ذریعے شریعت اسلامیہ کے قوانین کو مسک کرتا تھا اور اس کے مریدین و معتقدین اس کی خلاف شرع حرکتوں کو معارفت اور کلندری سے تعبیر کرتے تھے جبکہ سچے پکے مسلمان اس کا رد کیا کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگلے فساد کی نوبت آتی رہتی تھی ایسے حالات میں شہر بھدرت کے مولانا آل رسول قدوسی اور ان کے والد نے دور دھوپ شروع کی اور نصیم اختر کے بارے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف اور دیگر اکابر علماء اکرام سے فتوے حاصل کیے جن میں خصوصیت کے ساتھ وارث علوم رضا حضور تاجر شریعہ قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی جانشین مجاہد ملت حضرت علامہ آشک الرحمان حبیبی علیہم الرحمت والرزوان اور شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی زیعو المصطفی قادری مددزل لہو العلی اور دیگر اکابر علماء نے نصیم اختر کے کلاف حکم شرح بیان فرمایا جس پر اولیسہ کے عوام و خواہ سے اہل سنت کا عمل جاری رہا اس کے بعد تقریباً تیس سال کا عرصہ گدرا اس دوران ان میں سے اکثر علماء اکرام نے کئی بار اولیسہ کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور متعدد دینی اجلاس میں شرکت کی مگر کبھی نصیم اختر یا اس کا کوئی نمائندہ یا گواہ یہ کہنے کے لئے حاضر نہیں ہوا کہ استفتا میں نصیم اختر پر جو الزامات آیت کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں یہاں تک کہ ستمبر دو ہزار چودہ میں نصیم کا انتقال ہو گیا اس کے دو مہینے بعد یعنی نومبر دو ہزار چودہ میں نصیم کے خلاف دیئے گئے سابقہ فتوے میں لکھی بعض باتوں کی وضاحت جاننے کے لئے اولیسہ کے کچھ لوگ حضور تاجو شریعہ کی بارگاہ میں تحریری سوال لے کر حاضر ہوئے اس میں بھی نصیم کی طرف سے اپنے اوپر آیت الزامات کے انکار کا کوئی ذکر نہیں تھا اسی طرح جنوری دو ہزار پندرہ میں نصیم اختر کے سلسلے میں تنازع کرنے والے دو گروپ مولوی غلام حیدر کے ہمراہ بریلی شریف حاضر ہوئے کافی بحث و مباحثے کے بعد دوسرے فریق نے بھی یہ تسلیم کیا کہ نصیم اختر گمراہ گمراہ گر ہے لہٰذا سابق فیصلہ جو بریلی شریف سے دیا جا چکا ہے وہ اسی طرح قائم ہے اس وقت بھی حضور تاجو شریعہ کی بارگاہ میں کسی نے نصیم اختر کے انکار یا انکار پر گواہوں کے موجود ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن اب حضور تاجو شریعہ کے وسال کے تین سال بعد یعنی دو ہزار اکیس سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے افراد ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ نصیم بھدرکی نے اپنے اوپر آئیت الزامات سے انکار کیا تھا اور اس کے خلاف گواہوں کو فٹ کیا گیا تھا چنانچہ سات اگست دو ہزار اکیس عیسوی کو نصیم بھدرکی کے خاص مردین و معتقدین بشمول مولوی غلام حیدر اور کچھ دیگر افراد نے شہر آسنسول میں حضور محدث کبیر مدد ذلہ العالی سے ملاقات کی جس کی قیادت مولانا مرشد قادری کر رہے تھے اس وقت نے حضور محدث کبیر کی خدمت میں ان گواہان کی تحریریں اور استغاثہ پیش کیا حضرت نے بعد نماز زہر تا رات آٹھ بجے ایک ایک بات سماعت فرمائی اور گواہوں کے بیانات کو پڑھا اور ہر پہلو پر غور کیا پھر چند سوالات کیے اور فرمایا کہ آپ لوگ اس کا جواب دے دیں تو اس معاملے میں غور کیا جا سکتا ہے مگر وہ لوگ حضور محدث کبیر کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے اسی طرح حضور محدث کبیر نے مولانا مرشد سے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے بہادرکور بنگال میں دوہزار چھے عیسوی میں شرعی عدالت قائم کی تھی اس وقت میں اس بات کو کیوں نہیں اتھایا تھا لیکن مولانا مرشد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا یاد رہے کہ بہادرکور کی شرعی عدالت تین روز تک جاری رہی تھی جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے اس واقعہ کے چند ماہ بعد مولانا مرشد کا بھی انتقال ہو گیا پھر تقریباً ایک سال بعد یہ خبر ملی کہ شہر جلیسر میں اس لیے ان تمام باتوں کی روشنی میں آخری فیصلہ یہ ہے کہ نسیم سرکار مذہور پر نہ حکم کفر تھا نہ ہے ہیلو ہیلو السلام علیکم حضور علیکم کون حضور میں وڑی شاہ سے بول رہا ہوں مہا وڑی شاہ سے عرض کر رہا ہوں کون خائب غلام حیدر ہاں کہیے حضور ابھی آپ کے آوڈیو بیان سنا جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نسیم صاحب کے تعلق سے جن گواہوں نے گواہی دی وہ سب کی جو ہے کوئی ایسی شریح حیثیت نہیں ہے تو آپ تو سمینار میں شرکت نہیں کیا آپ کو دعوت دی گئی تھی تو پھر آپ یہ جانے کیسے پھر آپ سے میں نے عرض کیا تھا نسیم صاحب کی حیات ہی میں کہ انہوں نے انکار کر دیا آپ نے فرمایا تھے انکار توبہ ہے تو پھر آپ لوگوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی رہے ہیں اسلام سے خارج ہے ہلو 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 اسلام ہلو ہلو تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی چاہتے ہیں اور اور آپ وقت دے دیں انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے تاریخ بتائیں حضور ہلو اسلام علیکم حضور والیکم السلام میں غلام حضور بول رہا ہوں ہاں بولیے حضرت کو دیجئے کیا بات ہے حضرت سے کچھ بات کرنی ہے حضرت بات نہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ فون مرزی کیا کیوں سمجھ گیا کیوں بات نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے یہ تو غلط بات ہوئے نا ایک عالم دین ہے اس میں مرزی تھوڑے چلے گی جب بات شریعت کی آتی ہیں اور جب